موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم باہرین محترم اور حاضرین مجلس میں چونکہ پیشہ کے دمار سے پروفیسر رہا ہوں شاید اپنے سے قبل آنے والے روجوان بچے کی طرح اپنے جذبات تو اس امتاز میں اظہار نہ کر سکتے لیکن میں آپ کے سامنے ایک حقیقت اور سچائی اور اس خاتھی زمین کے اوپر اور نیوی چھٹ کے نیچے ربے کائنات کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اس کا کس کا چانچ پلٹ کے اندر کنگا یہ جو آیت میں آپ کے سامنے بڑھی ہے یہ قرآن ہے اللہ کا اور اللہ اپنے مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایوہ الدین آمنو آئے ایمان والو لا تتخذو اليہود والنسارہ علیاء یہود والنسارہ کو دوست نہ بناؤ یہ اللہ کا حکم ہے اور پھر فرمایا باز ہوں بولیاء و باز تمہیں یہ بات ذہن نشید کرنی چاہئے کہ یہ یہود والنسارہ آئے بوسرے کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَغَلَّهُمْ مِنْكُمْ اور اگر تم کلمہ پڑھنے والوں میں سے کسی نے ان کی طرف دوستی تحاد پڑھایا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وہ ان میں سے شمار ہوگا اور روضِ محشد حق کائنات کے سامنے یہود والنسارہ جساق میں کھڑا ہوگا یہ بات کسی سے پشدہ نہیں کہ شعباز نے جب عمران خان نے absolutely not کہا تھا جہود والنسارہ کو تو اس نے کہا تھا we are beggars not chooser ہم فکاری ہیں ہم chooser نہیں ہیں ہم جہود والنسارہ کو absolutely not نہیں کہہ سکتے ہم ان کی بھید اور ان کی مدد کے اور ان کے ساتھ سننے والے ہوئے ہیں دوسری بات کہ جب اللہ تعالیٰ عثمان میں یہ فیصل کرتا ہے کہ جس گھرپی کے اوپر ظلموں سے دم اپنی حدود کو پرانک لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس ظلمت پر دور کی اندر اپنا ایک مجھنے پیجتا ہے جو اندھیروں کے سامنے ظلمتوں کے سامنے نا انسانی کے سامنے ظلم کے سامنے گھٹ کر کھنا ہو جاتا ہے اور ہر ظالم کو لڑکار کر کہتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہم محمد و رسول اللہ کی عزت اور بکریم کی چوکھٹ کے غلام ہیں تم جہود و نصارہ کے غلام ہو عمران خان محمدِ عربی کا غلام ہے تم امی آئی ایم ایف کے سامنے اپنی غیرت بیچ سے مدد مانکے ہو اور عمران خان جب سٹیج کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا کنا عبدو و یا کنا سکائی کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانکے آخر میں میں آپ کے سامنے یہ شیر بین پر جازت سا ہوں گا جب اپنا کافرہ عزم و یقین سے لکھ لے گا جہاں سے دہنے کے راستہ وہی سے لکھ لے گا بطن کی بٹی مجھے ایڈیاں لگرنے دے مجھے یقین ہے کہ تشمہ جمین سے لکھ لے گا انشاء اللہ سفرہ دعائی کو رفان اللہ خان کا امجاب ہوگی اور غلام ابن غلام کا کام ہوگی اور ایک سچائی کو دبے لفتوں میں یہ بھی اظہار کرتا چلوں سچ دے جاناں کالے بے بے سچ دے جاناں کالے بے بے جباں ہوتے چھانے بے بے لوگوں چوڑ لے کہنوں آتھاں چھانے گھر ہٹھالے بے بے جباں ہٹھالے بے